24 گھنٹے کے اندر اندر بولی ووڈ نے دو مہان چہروں کو کھو دیا پہلا عمران خان جن کا دہانت 39 اپریل 2020 یعنی 2020 کو ہوا تھا آپ کو بتا دوں کہ 30 اپریل 2020 کو رشی کپور کا دہانت ہو چکا ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ ان کے دہانت پر پورا بولی ووڈ شوک منا رہا ہے رشی کپور ایک جانے مانا چہرہ تھا جو کی امیتاب بچن کے ساتھ کئی ساری فلموں میں نظر آئے تھے جیسے امر اکبر انتونی بابی لیلا مجنود جیسے مشہور موویز میں ہمیں رشی کپور کا چہرہ دیکھنے کو ملا تھا آپ کو بتا دوں کہ رشی کپور کے دہانت کے بعد ان کا پورا پریواز شوک منا رہا ہے ساتھ ہی ان کی بیٹی ریدھیما جو کی ابھی ڈیلی میں تھی وہ اب ڈیلی سے رمانہ ہو چکی ہیں ایک پرائیویٹ فلائٹ کے ذریعے آپ کو بتا دوں کہ شر گورنمنٹ نے انہیں اجازت دے دی ہے ایک پرائیویٹ ایرو پلین کر کے مومبائی جانے کیلئے آپ کو بتا دوں کہ لوگ ڈاؤن کے ذریعے پورا دلی اور مومبائی سٹیل کیا جا چکا ہے اس کے باوجود بھی بولی ووڈ کے مسہور چہرے یعنی رشی کپور کی بیٹی کو دلی سے مومبائی جانے کی اجازت دے دی گئی ہے اب بس کچھ ہی گھنٹے میں ریدھیما پور مومبائی پہنچ جائیں گی جس کے بعد رشی کپور کے انتیم سنسکار کا انتظام کیا جائے گا خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ رشی کپور کو ہسپٹل سے ان کے گھر کی طرف روانہ کیا جا چکا ہے اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ رشی کپور کے دیہانت میں اور ان کے انتیم سنسکار میں زیادہ لوگوں کو شامل نہیں کیا جائے گا لگتار ہماری نظر رشی کپور کے گھر کی طرف ہے اور ان کے دیہانت کی ہر چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہچانے کی کوشش کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ اپنی دوستوں ہوسٹ آئیشہ کو دیجئے زیادہ Thank you and keep supporting me